بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونس اگن ویلکم بیک اون مائی نیو یوٹیوب چینل اینڈ مائی نیو بلوگ تو آج کی اس بلوگ میں ہم اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں شادی کی تقریب جو کہ پہاڑوں کے درمیان جو ہے منقض ہونے جا رہی ہے تو دوستو ہمارے علاقے کی خاص بات یہی ہے کہ یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں تو آج کل کے دور میں لوگ ہوتیل بک کرتے ہیں میریجز ہال بک کرتے ہیں ویلاز بک کرتے ہیں بٹ یہاں پر ان لوگوں نے ڈسیجن لیا ہے کہ ہم پہاڑوں کے درمیان شادی کریں گے آپ کو آگے جا کر ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے تو یہ ہے میرے ڈریس جو کہ آج کی دن میں پہنے جا رہی ہوں اور ساتھ میں میرا ہے میرون کلر کا شوز کیونکہ جو ہیل والی جوتیں وہ میں نہیں پہن سکتی تو ابھی ہم جا رہے ہیں شادی کی تقریب اٹینڈ کرنے تو جہاں پر ڈسٹینیشن ہے وہ سارا بھی آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچرل کتنا پیور محول ہے تو ہم آئے تو گاڑی پر ہیں بٹ کچھ راستہ کچھا ہے تو وہاں سے ہمیں پہدر چل کر جانا ہے تو آپ ضرور اس چکہ کو دیکھ کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا علاقہ کیسا لگا تو ابھی ہم جو ہے وہ چلتے چلتے جا رہے ہیں شادی کی تقریب اٹینڈ کرنے چلتے چلتے ان حسین باتیوں میں کہیں دل کھو نہ جائے آپ نے یہ گانا تو سنا ہوگا پتہ نہیں میں نے ورزنگ کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا ہے بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں خوبصورت ہیلز ہیں جس طرح اسلام آباد میں خوبصورت پہاڑ ہیں ایسے ہی کچھ ہمارے علاقے میں خوبصورت پہاڑ ہیں تو ہم لوگ ساری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں شادی کی دیسٹینیشن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمپنگ وغیرہ کی گئے یا ٹینٹ وغیرہ کا جو سسٹم ہے یہاں پر کیا گیا ہے اور یہاں سے تو آپ کو بہت خوبصورت ساتھ جو ہے ویو نظر آ رہا ہوگا تو آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے سارا منیو بھی دلہ دلن کی انٹری بھی اور ساتھ میں یہ خوبصورت جگہ مزید قریب سے زوم کر کے تو ابھی ہم جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب پہنچنے والے ہیں تو آپ اس جگہ کو دیکھ کر مجھے کومیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ خوبصورت سی جگہیں خوبصورت سے پہاڑ خوبصورت سے مقام کیسے لگ رہے ہیں تو آگے جا کر آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ قریب سے دیکھ لیں یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کچھ فارمز بنائی ہوئے تو یہ خوبصورت ساتھ سین ہے جہاں پر دلہ دلن بیٹھ کے یہ ساری فوٹو شوٹس وغیرہ یہاں پر انہیں بہت خوبصورت جگہ کو جو انہوں نے سیلیکشن کیا ہے تاکہ سینگری جو ہے وہ پیچھے اچھی آئے اچھا ان کا فوٹو شوٹ ہو جائے اچھی سے جو ہے وہ تمام لوگ انجوائی بھی کر لیں آوٹنگ کے آوٹنگ ہو جائے گیا اور شادی کی شادی تو دوستو خوبصورت سے ویوز دکھانے کے بعد اب آپ سے شیئر کرتے ہیں دلہن کی انٹری اور دلہن انٹر ہو رہی ہے اپنے فادر کے ساتھ ابھی دلہ لوگ جو ہے وہ نہیں پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلہن بھی کتنی کیوٹ ہے کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری سی ہے اور یہ زیادہ تر ساتھ کی کو پسند کرتی ہے اس لئے زیادہ تر ہیوی میک اپ ہیوی جیولری نہیں کی تو یہاں پر آپ دلہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دلہ بھی بہت ہنسوم ہے دونوں جو ہیں وہ ہم عمر ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جوڑی ہے تو یہاں پر دلہ کا جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دلہ بھی کافی خوش نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں بھی اتنی اچھی شادی ہوتی ہے گاؤں میں بھی لوگ آج کل کس طرح شادیاں کرتے ہیں تو یہ کچھ مینیو ہے روست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہیں سیلٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ روٹیاں ہیں تو یہ ابھی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد فوٹو شوٹ وغیرہ ہونے کے بعد اب ہمارا ٹائم ہوا چاہتا ہے اپنے گھر کے طرف رامہ دوا ہونے کو یہاں پر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں اور بہت ساری لوگ جو ہیں وہ اپنے فوٹوز کلک کر رہے ہیں یہاں پر امریکہ سے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے ڈرون کے ذریعے اس ایریا کی جو ہے ویڈیوز بنائی تو ابھی سارے لوگ جو ہے وہ شادی سے فارے ہو کر اپنے جو ہے گاڑیوں میں سیٹس جو ہے لینے کے لئے جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں تاکہ جلدی سے گھر پہنچیں تو آج کے بلاگ میں اتنا ہی hope so you will like this video thank you so much